اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کو بھی گھٹنوں کا درد جوڑوں کا داد اور کمر کا داد پریشان کر رہا ہے تو آج کی اس ریمڈی کے ایک بار کے استعمال سہی آپ ہر طرح کے درد سے پوری طرح نجات پا لوگے اور جن کو گھنٹیا کا دردیں ان کے لیے تو بہت مفید ہے بس ایک بار بتائے گے طریقے سے اس ریمڈی کو استعمال کر لیں جن کو بھی گھٹنوں میں درد ہے جوڑوں میں اکڑن اور جکڑان ہے یا پھر آپ کو چلنے فرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ اس ریمڈی سے ان تمام پریشانیوں سے نجات پا سکتے ہیں خاص بات کہ نسکے کے لیے نہ تو بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بار بار استعمال کرنے کی پریشانی بس ایک بار کے استعمال سے ہی آپ اس درد سے نجات پا لوگے تو اس ریمڈی کے لیے ہمارے پاس مجود ہے گلوئے کی بیل گلوئے کی بیل جوانٹ پین کو ٹھیک کرتی ہے گینٹیا کے لیے بہت مفید ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایمیونٹی سسٹم کو بھی مضبوط کرتی ہے تو صرف بیماریوں کے مطابق اس کے استعمال کا طریقہ تبدیل کرنے سے آپ بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو جوانٹ پین اور گینٹیا کا علاج بتاؤں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلوئے کی بیل کی ان سٹیک کو ایک انچ کے برابر ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے گلوئے کی بیل آپ آسانی سے گھر میں اگا سکتے ہیں بس اس بیل کی چھوٹی سٹیک گملے میں لگائیں اور پھر دیکھیں یہ کیسی بڑی ہو کر دیواروں پر پھیلتی پھولتی ہے تو ایک دن میں ایک بار کے لیے تین سے چار پیس گلوئے کی بیل کو الکا سا میش کر لیں کیونکہ یہ تاثیر میں گرم ہوتی ہے تو ایک بار کے لیے اتنی کافی ہے ایمینٹی کے لیے بھی اچھی ہے اور جوڑوں کے درد اور گینٹیا کے لیے بھی مفید ہے اب اس کو بنانے کا طریقہ اور کس بیماری میں کیسے استعمال کرنا ہے اب جن کو گینٹیا کا درد دے انہیں چاہیے کہ ایک گلاس دودھ میں تین سے چار عدد گلوئی کے ٹکڑے سات سے آٹھ منٹ تک پکا کر استعمال کریں میٹھے کے لیے آپ اس میں چینی یا مصری وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں اب جن کو جوڑوں میں درد رہتا ہے انہیں چاہیے کہ ایک گلاس پانی میں چار عدد بیل کی سلائس شامل کر دیں اب اگلی چیز شامل کریں ایک چمچ سانف سانف بھی جوڑوں کے درد کے لیے پٹھوں کے کچاو اور درد کے ساتھ میدے کے لیے بھی بہت مفید ہوتی ہے گیس اور وائی بادی سے ہونے والے درد میں سانف اثردار کام دکھاتی ہے اب اس میں اگلی چیز شامل کریں گے ہاف انچ کے برابر میش کی ہوئی جنجر یعنی ادرک اس کے بعد دس منٹ کے لیے میڈیم آنچ پر اس کیوے کو پکا لیں جب یہ آدھا بچ جائے تو آنچ بند کر دیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں جب نارمال ٹمپریچر پر آ جائے تو اس کو فلٹر کر لیں اور چاہیں تو میٹھے کے لیے ایک ٹی سپون شہد ملا سکتے ہیں اب جن کو شدید کمردار اور گھٹنوں کا درد دے انہیں چاہیے کہ سرسو کے تیل میں لیسن کے جو جلا کر پکا لیں اور اس کے بعد تیل سے مساج کریں مساج کرنے کے بعد کپڑے سے ڈاپ دیں اور ساتھ میں یہ کہوہ پی کر سو جائیں صبح تک آپ ابھی دارد میں واضح کمی محسوس کریں گے مکمل فوائد کے لیے دو تین دن ضرور استعمال کریں تو ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کر دیں مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ